السلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ سب لوگ میرا نام ہے عثمان اور ویلکم کرتا ہوں آپ کو میرے چینل پر تو دوستو اس ویڈیو میں آپ کو سکھاؤں گا آپ گھر پر آسانی کے ساتھ ترکے پودے کس طرح لگا سکتے ہیں اور بہت ساری جو تریں آپ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں پوشش کروں گا کہ آپ کو بہت ہی آسان طریقے سے سمجھاؤں تو ویڈیو بہت ہی انٹرسٹنگ ہونے والی ہے مکمل معلومات کے لیے ویڈیو اینڈ تک ضرور دیکھیں موسم گرمہ کی ایک سبزی ہے جو کہ سیلڈ کے طور پر استعمال کی جاتی ہے سلات کے طور پر استعمال کی جاتی ہے اس کے بیج آپ گرمیوں کا موسم شروع ہونے سے پہلے لگا سکتے ہیں تو دوستو گرمیوں کا موسم شروع ہونے سے پہلے یعنی کہ پندرہ فروری کے فورن بعد آپ اپنے گرمے کچن گارڈن میں ترکے جو بیج ہیں وہ لگا سکتے ہیں ترکے بیج ڈریکٹ زمین میں بھی لگا سکتے ہیں یا پہلے اس کے چھوٹے پودے بھی تیار کر سکتے ہیں جیسے آپ کو بہتر لگے بیجوں کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ بیج آپ نے ہمیشہ اچھی کمپنی کے استعمال کرنے ہیں اور فریش بیج استعمال کرنے ہیں پرانے اور ایکسپائر بیج جو ہیں وہ آپ نے استعمال نہیں کرنے اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ آپ نے کچن گارننگ کرنی ہے خود محنت کرنی ہے خود بیج لگانے ہے تو بیج براہ میربانی اچھی کمپنی کے استعمال کریں تو دوستو مزید دیر کیے بغیر بیجوں کے پیکٹ کو کرتے ہیں اوپن اور ترکے بیجوں کو نکالتے ہیں باہر یہ آگئے ہمارے ترکے بیج دوستو ترکے جو بیج ہیں وہ دیکھنے میں کھیرے کے بیج کی طرح لگ سکتے ہیں لیکن کھیرے کی بیج کی نسبت یہ تھوڑے سے سائز میں چھوٹے ہوتے ہیں اب بیج لگانے کے عمل کو شروع کرتے ہیں دوستو بیج میں لگا رہا ہوں پیٹ موس میں دوستو پیٹ موس جو ہے وہ مٹی سے ایک ہلکا مٹیریل ہوتا ہے بیج جو ہے آسانی کے ساتھ اس میں جرمینیٹ ہو جاتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بیج کس طرح لگا رہا ہوں دوستو بیجوں کو لگاتے وقت آپ نے اس چیز کا خاص خیال لکھنا ہے کہ بیج نہ ہی زیادہ گہرے لگانے ہیں آپ نے اور نہ ہی ایسے لگانے ہیں کہ بیج مٹی کے بالکل اوپر ہی رہ جائیں بیج لگانے کے بعد آپ نے جنٹلی اس کو پیٹ موس کے ساتھ بیجوں کو کور کر دینا ہے تو ترکے جو ہمارے بیج ہیں ان کو لگانے کا عمل تقریبا کمپلیٹ ہو گیا ہے بیج لگانے کے بعد اگر آپ کی پیٹ موس نم ہے تو پانی دینے کی ضرورت نہیں ہے اگر خوشک ہے تو آپ اس کو تھوڑا سا پانی دے سکتے ہیں اس کے بعد ہم اس کو تھنڈی اور سائے دار جگہ پر رکھ دیں گے اور انتظار کریں گے کہ بیج کب تک جرمینیشن اپنی سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو بیج لگانے کے تقریبا سات دن کے بعد بیجوں کی جرمینیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہو گئی ہے اور ترکے جو ہیں وہ چھوٹے چھوٹے پودے تیار ہو گئے ہیں ترکے ٹوٹل چھ بیج میں نے لگائے تھے جن میں سے چار نے اپنی جرمینیشن سٹارٹ کر لی ہے اور پودے تیار ہو گئے ہیں باقی دو جو بچ گئے ہیں ان کا انتظار کریں گے اگر وہ جرمنیٹ نہیں ہوئے تو ان کی جگہ میں پھر نئے بیج لگا دوں گا دوستو تر کے جو پودے ہیں وہ بہت ہی جلدی سے اپنی گروت کو بڑھاتے ہیں اس لیے ہم ان کو ابھی بڑے گملوں میں شفٹ کر دیں گے تاکہ یہ اپنی گروت مزید اچھے سے کر سکیں تر کے ان چھوٹے پودوں کو لگانے کے لیے میں استعمال کروں گا مٹی کا بڑا بارہ انچ کا گملہ کیونکہ اس کی جڑیں جو ہیں وہ بہت نیچے تک پھیلتی ہیں اس لیے کم از کم آپ نے دس یا بارہ انچ کا گملہ استعمال کرنا ہے دوستو دس یا بارہ انچ سے اگر آپ چھوٹا گملہ استعمال کریں گے تو پودے کی جو جڑے ہیں وہ ٹھیک طریقے سے گروت نہیں کر سکیں گی جس کی وجہ سے پودے کی گروت بھی ٹھیک نہیں ہوگی سب سے پہلے گملے کے ڈرین ہول کو ٹھیک ریا پتھر کی مدد سے کور کریں گے اور اس کے بعد اس میں مٹی ڈالنا ہم شروع کریں گے مٹی استعمال کریں گے نورمل بھالو مٹی جس کو گارڈن سوئل بھی کہتے ہیں آپ کو کسی بھی نرسری سے آسانی کے ساتھ من جائے گی تھوڑی سی مٹی ڈالنے کے بعد مٹی کو اچھے طریقے سے نیچے کی طرف دبائیں گے تاکہ گملے میں اچھے طریقے سے مٹی کی ایک بیس بن جائے اور پانی لیک نہ ہو بیس بنانے کے بعد ہم باقی گملے میں مٹی بھریں گے اور مٹی بھرنے کے ساتھ ساتھ ہم جب آدھے گملے میں مٹی بھر لیں گے تو اس کو اچھے طریقے سے کناروں کی طرف سے نیچے کی طرف دبائیں گے تاکہ مٹی سیٹل ہو جائے گملے میں مٹی ڈالنے کے بعد پودے کی خوراک کے لیے میں اس میں ڈالوں گا پتوں کی گلی سڑی خاد پودے کی اچھی گروہت کے لیے بہترین مٹی تیار کرنے کے لیے میں بارہ انچ کے گملے میں تقریباً آدھا کلو پتوں کی گلی سڑی خاد استعمال کروں گا اگر آپ کے پاس پتوں کی گلی سڑی خاد نہیں ہیں تو آپ گائے کا خوشک گوبر بھی استعمال کر سکتے ہیں وہ بھی آپ بارہ انچ کے گملے میں تقریباً آدھا کلو ڈالیں گے لیکن آپ نے خوشک گوبر استعمال کرنا ہے پتوں کی گلی سڑی خاد ڈالنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے تاکہ خاد اچھے طریقے سے مٹی میں مکس ہو جائے اور یک جان ہو جائیں خاد کو جو ہے وہ مٹی میں اچھے طریقے سے مکس کرنا بہت ضروری ہے اس کی وجہ سے پھر ہماری جو مٹی نرم اور بربری رہے گی پودے کی جڑوں کو پھیلنے میں آسانی ہوگی جڑیں آسانی کے ساتھ مٹی میں پھیلیں گی تو ہمارے پودے کی گروت بھی بہت اچھی ہوگی دوستو پتوں کی جو گلی سڑی خاد ہے وہ مٹی کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے وہ اس لیے مٹی میں مکس ہو جانے کے بعد یہ خاد مٹی کے پی ایچ لیول کو بیلنس رکھتی ہے اور اس کے علاوہ مٹی میں پانی جذب کرنے کی صلاحیت کو بڑھاتی ہے اور پودے کو اچھی گروت کرنے کے لیے جن بھی غزائی اجزاء کی ضرورت ہوتی ہے وہ اس خاد میں موجود ہوتے ہیں پودے کو وہ غزائی اجزاء ملتے رہتے ہیں اور پودوں کی گروت بھی اچھی ہوتی ہے چھوٹے پودے منتقل کرنے کے لیے گملہ ہمارا بلکل تیار ہے مٹی ہماری تیار ہو گئی ہے چھوٹے پودے کو جب بھی آپ نے منتقل کرنا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ تو آپ نے اس کو بلکل احتیاط سے نکالنا ہے اس کا سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سیل کو نیچے سے پکڑ کر دبائیں اور آپ کا پورا روٹ باؤل جو ہے وہ باہر آ جائے گا اور اس سے آپ کی جڑے بھی کم سے کم ٹوٹیں گی اس کے بعد پودے لگانے کے لیے جو گملہ ہم نے تیار کیا ہے اس کے سینٹر میں جو ہے وہ ہم پودے لگائیں گے تھوڑی سی جگہ بنائیں گے اس میں تھوڑی سی کھار ڈالیں گے اور جنٹلی پودے کو جو ہے وہ ہم سینٹر میں رکھ کے اس کو مٹی کے ساتھ کور کر دیں گے آپ نے میک شور کرنا ہے کہ پودا آپ کا جو ہے وہ لٹکا ہوا نہ ہو اور نیچے گرا ہوا نہ ہو اس لیے آپ پودے کو سینٹر سے پکڑ کے جنٹلی نیچے کی طرف دبائیں گے تو پودا جو ہے وہ آپ کا سٹینڈ ہو جائے گا تو دوستو دیکھا آپ نے کتنی احسانی کے ساتھ ہم نے تر کے جو چھوٹے پودے ہیں ان کو بڑے گملے میں منتقل کر دیا ہے اب باقی جو پودے بچے ہیں ان کو بھی اس طرح ہی بڑے گملوں میں منتقل کر دیں گے تو دوستو امید ہے اب تک کا جو پروسس تھا بیج لگانے سے لے کر چھوٹے پودے بڑے گملے میں منتقل کرنے تک کا وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا بس چھوٹے پودے کو بڑے گملے میں منتقل کرنے کے فوراں بعد آپ نے اس کو پانی دینا ہے پہلا پانی آپ نے زیادہ دینا ہے اس کے بعد جب آپ کو گملے کی اوپر والی سطح خوشک نظر آئے گی تب آپ نے پانی دینا ہے بلا وجہ آپ نے پانی نہیں دینا تو اس ویڈیو کو میں یہی پہ وائنڈ اپ کروں گا اس سے آگے کا جو پروسس ہے وہ میں آپ کو نیکس ویڈیو میں بتاؤں گا تو دوستو ویڈیو چھے لگی تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں آپ سب سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں تب تک لئے اپنا قیار رکھئے گا خدا حافظ